رحیم خلیل روڈ کے اوپر حرم سے نزدیک نزدیک جیسا کہ آپ کلاک ٹاور کو دیکھتے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ جتنے بھی ہوتلز تھے تقریباً ایٹی پرسنٹ ہوتلز سیل کر دیئے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی و صلی و علیہ نبینا و حبیبنا محمد و علیہ و صحبہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں سعودی عرب میں تو جیسا کہ حج کے حوالے سے اور عمرہ کے حوالے سے جو بھی لیٹس خبر آتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن پچھلے چاند دنوں سے مکہ کے اندر تھوڑے ہوتلز کے پرابلمز چل رہے ہیں پرابلمز کیا ہیں کہ کافی سارے ہوتلز بین کر دیا گیا ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور جو جات ان ہوتل میں رہائش پذیر تھے ان کو کسی اور ہوتل میں شیفٹ کر دیا گیا ہے تو اگر آپ ابھی یعنی کہ نیکس ویک میں یا دس پندرہ دن میں عمرہ کا پلان کر رہے ہیں یا مکہ میں آپ نے ہوتلز کی بکنگ کی ہوئی ہے آپ کی روان کی ہے تو یہ چیز آپ لازمی چیک کر لیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کو مکہ میں آکے کسی بھی مشکلات پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور آپ کا اگر دوست عزیز یا کوئی بھی جاننے والا عمرہ کا پلان کر رہے ہیں یا عمرہ پہ گیا ہوا ہے یا جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ جو جو لوگ بھی حاج یا عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کو اسی سال حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے اور جو جو لوگ کسی مشکلات پریشانیوں میں اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر مشکلات پریشانیوں کو آسان فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیجئے قبولیت کا کیا پتہ کوئی ایک ٹائم ہوتا ہے یا کوئی ایک سبب بن جاتا ہے تو شاید آپ کا اسی ایک آمین بولنے کے وجہ سے مکہ کی طرف سے مدینہ کی طرف سے آپ کا بلاوہ آج ہے تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے چاند دنوں سے ہوا کیا ہے واقعہ کیا ہے مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مین پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہوئی تھی کہ جب کرونا کا ٹائم آیا تھا تو تمام ہوتل مالکان کو سعودی حکومت کی طرف سے ریایت دی گئی تھی کیونکہ سعودی عرب میں ہوتل ہو دکان ہو کچھ بھی ہو ان کو ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے تو سعودی حکومت نے کہا تھا ہوتل مالکان کو کہ آپ خود سٹیبل ہو جائیں فیل دال اگر کوئی ٹیکس نہیں پی کر سکتا تو ٹیکس بالکل پین نہ کریں تو ہوتل مالکان نے ٹیکس نہیں پی کیا تھا اس کے بعد عمرہ اور باقی سیزن چلتا رہا تھا اور اس کے بعد دوزر بائیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے حکومت نے کہا تھا کیونکہ یہاں پہ سالانہ ٹیکس پی ہوتا ہے تو اگر کسی ہوتل مالکان کے پاس ٹیکس نہیں تھا تو حکومت نے سختی نہیں کی تھی بس انہوں نے کہا تھا اب پہلے خود سٹیبل ہو جائیں کیونکہ کرونا کے اندر ہچاج کا آنا بند ہو گیا تھا عمرہ ظاہرین کا آنا بند ہو گیا تھا تو ہوتل مالکان کو بہت زیادہ نقصان ہوئے تھے تو اس وجہ سے پھر سعودی حکومت نے بھی تھوڑی کنجیج دی ہوئی تھی لیکن اب جو ہے نا عمرہ کا سیزن بہت پیٹ پہ ہے بہت زیادہ عمرہ ظاہرین آ رہے ہیں مطلب حرم کے جو نزدیک نزدیک ہوتل ہیں وہ تو رہائش کے لئے ملنی نہیں رہے مل رہے تو بہت مہنگے مہنگے مل رہے ہیں تو اس بار سعودی حکومت نے بھی سختی کر دی ہے سعودی حکومت نے تمام ہوتل مالکان کو بتایا کہ آپ آ کے اپنا ٹیکس پی کریں جیسا کہ نیا سال شروع ہو گیا بلکہ آدھا گزر بھی گیا ہے تو جن ہوتل مالکان نے اپنا ٹیکس پی نہیں کیا تھا ان کو سعودی حکومت کی طرف سے وارننگ بھی ملی گئی تھی وارننگ کے بعد اب ایسا ہوا ہے کہ بسلیلہ جو کبری ہے یہ ابراہیم خلیل روڑ کے اوپر حرم سے نزدیک نزدیک جیسا کہ آپ کلاک ٹاور کو دیکھتے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ جتنے بھی ہوتلز تھے تقریباً ایٹی پرسنٹ ہوتلز سیل کر دیے گئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنا ٹیکس پی نہیں کیا تھا اس میں اب حجاج کی غلطی بھی نہیں ہے ٹریول ایجنٹ حضرات کی غلطی بھی نہیں ہے غلطی ہے ہوتل مالکان کی اور سعودی حکومت کو چاہیے تھا ٹریول ایجنٹ کو ان کے ہوتلز کے نام یا ایسا کچھ عویزہ کر دیتے پہلے تو پھر ہمارے بہت سارے مجاج اور جو ٹریول ایجنٹ ہیں وہ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے جو ٹریول ایجنٹ ہیں یا جو لوگ عمرہ پہ آئے ہوئے ہیں ان کو مکہ کے اندر اور جگہوں پہ اور ہوتلز دیں کے شیفٹ کیا جا رہے ہیں مجاج کو یہ سب ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ابھی ہفتہ میں یا مہینہ کے اندر اندر پلاننگ کریں عمرہ پہ آنے کی تو آپ اپنے ایجنٹ سے لازمی طور پہ کنفرم کر لیجئے کہ آپ کا جو ہوتل ہے وہ جو ہے اس کسی پرابلم میں تو نہیں ہے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پہ مکہ میں ہیں اور یہاں پہ آگے ہوتل نہ ہو یا جو آپ کو ہوتل کا کوپن دیا جاتا ہے ہوتل کا ووچر دیا جاتا ہے یہاں پہ وہ ہوتل نہ ملے کوئی اور ہوتل ملے تو پھر بھی مشکلات پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس لیے جب آپ پلاننگ کریں عمرہ پہ آئیں تو اپنے ہوتل کی کنفرمیشن اور تمام تر چیزیں لازمی طور پہ چیک کر لیا کریں تو اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میں آج کے حوالے سے اور عمرہ کے حوالے سے ایسے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ آپ کی خدمت میں حاصل ہوتا رہتا ہوں تو مجھے میری فیملی کو اپنے دعا میں شامل رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ